شاہ محمود قریشی وزیراعظم کے خلاف ریفرنس پر بریف کریں گے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ چیرمین تحریک انصاف کی زیر صدارت پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اور اجلاس میں فیصلہ کیا جائے گا ریلی کے حوالے سے اجلاس میں اتصاب ریلی کے اگلے مرحلے کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی مزید تفصیل آپ جانیں گے ریحان شیخ سے ریحان بتائیے گا اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے کور گروپ کا اجلاس بنیگالہ میں ملان خان کی زیر صدارت جاری ہے اور پشاور اور راولپنڈی سے اسلامباد اختصاب ریلی کے بعد تیسرے شہر کے لیے کون سا ہوگا غالباً وہ لاہور کا ہوگا جس کے بارے میں اندر مشاورت جاری ہے کس طرح ریلی کو نکالا جائے گا کہاں سے ریلی چلے گی انتظامات کیا ہوں گے یہ وہ باتیں تھیں اس کے علاوہ گزشتہ روز وزیراعظم کے خلاف جو ریفرنس بیئر کیا تھا سپیکر قومی اسمبلی کو شاہ محمود قریشی وہ اس حوالے سے اندر بریسنگ دے رہے ہیں اسی طرح کل الیکشن کمیشن میں جو وزیراعظم کی نائلی کے خلاف جو ریفرنس بیئر کیا گیا ہے اس پر کیا حکمت عملی ہوگی اس پر بھی یہ تمام نماز ہیں وہ اندر سر جوڑ کر بیٹھے ہیں پیو آرز کمیٹی میں آئندہ بیٹھنا ہے یہ نہیں بیٹھنا بیٹھنا ہے تو کیا حکمت عملی ہوگی یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس پر کور کمیٹی کا جو اجلاس جاری ہے اور چھے بجے جو اجلاس کے بعد تحریک انصاف کے جو شیرمن امران خان جو ہیں وہ بنی گالا کے باہر جہاں بیریر ہے وہاں پر آ کر اجلاس کے حوالے سے میڈیا کو بریفنگ ہی دیں گے امران خان کی زیر صدارت بنی گالا میں تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس اور اجلاس میں فیصلہ کیا جائے گا احتساب ریلی کے اگلے مرحلے کے حوالے سے اور شاہم احمد قریشی وزیراعظم کے خلاف ریفرنس پر بریف کریں گے